ہیلو فرینز آج ہم پاپڑ بنا رہے ہیں اور رنگ برنگے ساگو دانے کے پاپڑ بنایں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں آپ رت میں بھی کھا سکتے ہیں اور ہم نے ان کو رت والے پاپڑ ہی بنایا ہے بہت اچھے لگ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے سوفٹ ہیں کہ آپ ہوتوں سے کھا لیں گے تو بہت ہی خستہ اور اچھے ساگو دانے کے پاپڑ ہم نے بنائے ہیں کلر بھی دیکھئے کتنا بڑیا آیا ہے ان کے اوپر تو ہم نے ڈیفرنٹ کلر سے ان کو بنایا ہے تو دیکھیں یہ میں نے گرین پاپڑ بنایا ہے کتنا اچھا توڑ کر دکھاتے ہیں آپ کو خستہ پاپڑ بنا ہے تو آپ فٹہ فٹ سے بس ساگو دانہ اُبا لیے اور اس کو بنا لیجے گا تو آپ ایک دن کی دھوپیں بہت چھے پاپڑ تیار کر سکتے ہیں یہ ہم نے چھوٹے سائز کا سابودانہ لے لیا ہے اور اسے ہم اچھے سے دھو کر بھگو دیں گے دو گھنٹے کے لیے بھگو دیجے یا رات بھر کے لیے بھگو دیجے اور یہاں پر ہم چکندر کے کلر کا پاپڑ بنائیں گے تھوڑا سا گرین بنائیں گے تو ہم نے تھوڑا سا چار سے پانچ پنچ پاورڈٹ فارم میں جو کلر آتا ہے گرین وہ لے لیا ہے اور اس کو ہم نے پانی ڈال دیا ہے اس میں اور اسی طرح سے ہم نے اورنج کلر لیا ہے اور یلو لیا ہے لیمن یلو تو ہم تین کلر کے پاپڑ بنائیں گے اور باقی ہم وائٹ پاپڑ بنائیں گے چوتھا کلر ہمارا چکندر والا ہے تو یہاں پر میں نے ایڈلی سٹین کو گریس کر لینا ہے آئل سے اور یہ دیکھئے گا میں نے تھوڑا تھوڑا سا گودانہ اس میں گریس کرنے کے بعد رکھ دیا ہے زیادہ نہیں بھریے گا بس تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا اور چھوٹا ہی سا گودانہ لیجے گا ایک ککر لے لیجے اس کے بعد اس میں ایک کپ کے قریب پانی رال دیجے اور اس میں ایڈلی سٹین کو ہم رکھ دیں گے اور بس ایک ویسل پکائیں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں فوراں ہی ہم پریشر ریلیس کر دیں گے اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح سے ہم نے بنا لینے ہیں سارے پڑ اور دیکھیں اس کے بعد ہم ایک کپ کو نکال کر دھوپ میں سکھائیں گے دو دن کی دھوپ میں یہ سوپ کر دیکھیں اچھے سے تیار ہو گئے ہم تیز اچھے گرم دیل میں ان کو فرائے کر رہے ہیں وائٹ ہم نے الگ سے بنا لیے تھے اور یہ دیکھیں کلر فل ہم پاپڑ فرائے کر رہے ہیں بہت اچھے پاپڑ پھول رہے ہیں تو اس طرح سے آپ بنائیے گا ضرور کلرڈ پاپڑ بہت اچھے لگتے ہیں بچے بہت شوق سے کھائیں گے تو کیسی لگی آپ کو پاپڑ بنانے کی ریسپی سابودانے کے تو ضرور بتائی گا اور آپ کے پاپڑ کیسے بنے یہ بھی بتائی گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمن بھی کیجئے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل بھی سبسکرائب کیجئے دیکھیں ہم آپ کو کھا کر اور توڑ کر دکھاتے ہیں کتنے بڑیا خستہ گھر کے اندر ہی ہم نے سابودانے کے پاپڑ بنا لیے اگر آپ کو اس میں نمک ایٹ کرنا ہو تو آپ بوائل کرتے ٹائم اس میں نمک ڈال دیجئے گا تو کتنا اچھا کلر آیا ہے دیکھیں سارے ہی کلر بہت اچھے بنے ہیں